یہ موضی حکومت ہے جنہوں نے آج ساتھ جون کو یہاں سے جب حج کی یاترہ میں حاجی سہیبان یہاں سے نکلے تو سیدھی فلائٹ سری نگر سے جدہ اور وہاں سے حج کرنے کے لیے سیدھی فلائٹ ورنہ کتنی دردر کی ٹھوکریں ہوتی تھی جب حاجی سہیبان سری نگر سے ہوائی جاز میں بیٹھ کے سیدھے جدہ میں اتریں گے اور وہاں سے سیدھا مکہ مدینہ کی یاترہ کریں گے یہ ہندوستان آجانی اٹل بہاری واد فائی صاحب کا ہندوستان ہے تو یہ ہندوستان آجانی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام صاحب کا بھی ہندوستان اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اگر چندر شکر آزاد صاحب بغد سنگھ سکھ دیر رانی چھانسی نے قربانیاں دی تو بہادر شاہ سفر اشواق اللہ خان صاحب اور محمد مقبول شیروانی صاحب جو پہرہ ملک کے رہنے والے تھے انہوں نے بھی ملک کی آزادی کے لیے شان سے ترنگا پہر آیا اور اپنے ہاتھ کو اس ملک پر قربان کر دیا یہ ملک ہم سب کا ہے ہم پھر سے الیکشنز کی اور جا رہے ہیں یہاں پارلیمنٹ کے شناووں کی بات ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں پورے وادی کشمیر کے لوگوں سے ایک موقع آپ ایک موقع کشمیر میں آپ بھارتی جنتہ پارٹی کو دے کر دیکھیں اور مضبوطی کے ساتھ ہم کشمیر کی ڈبلیمنٹ کے لیے کام کریں گے ہم چاہتے ہیں اس بار کشمیر سے بھی پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت ہو رہی پاتھ اسیمبلی الیکشنز کی میرے بہت قابل دوست یہاں کے فارمر چیف منسٹر جناب عمر عبداللہ صاحب نے دو دل پہلے فرمایا ہم پر الزام لگایا کہ ہم اسیمبلی کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کشمیر کے اسیمبلی الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کرے اعلان کرے الیکشن کمیشن جمہ کشمیر میں اسیمبلی کے الیکشن کے لیے بھارتی یہ چنتہ پارٹی پورے طریقے سے دیار ہے فیصلہ عوام میں کرنا ہے اور فیصلہ سیاست کے میدانے جنگ میں ہوگا جس کا فیصلہ جمہ کشمیر کی عوام میں کرنا ہے مجھے یقین ہے یہاں کی عوام بیچے بی کو ووٹ دے کر چتائے گی اور چمہ کشمیر میں اگلی حکومت بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی ہوگی